ہم پہلے آپ کا پرسپیکٹیب لیں گے اس نیب آرڈننس کے حوالے سے یہ جو پرویز رشید صاحب ابھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو نیب سیاستدانوں کا احتساب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کام ایف آئی اے سے کروایا جائے گا آپ اس نیب آرڈننس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز این الائید ایز این الائینس تو دی گورنمنٹ مجھتا ہوں کہ یہ تمام حکومتوں کا جو اس سے پہلے بھی دو حکومتیں آئیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے جو پرویز رکھت میں بھی یہ بات سامنے رکھی گئی کہ نیب آرڈننس کو اس کے ایک کو تبدیل کیا جائے نیب کے قانون کو بدلا جائے تو پھر ہمارے جو پرو نسیم بھائی لاؤ منسٹر ہیں اس میں انہوں نے یہ پروپوس کیا کہ کیوں نہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے اور اس میں جتنے پروپوس ہیں جو لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں وہ کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے ہوں ان سب کو یک پشت کر کے کسی ایسی جگہ پر لائے جائے تاکہ سب کو اکٹھا لے کر چلا جائے لیکن ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور یہ کرنے کے بعد بھی مزید اس کو تقویت دی جا رہی ہے ان کے کام کو ڈیپائن کیا جا رہا ہے جیسا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے ملک میں معیشت کی جو بدحالی ہے وہ اس کو سب سے پہلے ٹریک پر لانا ضروری ہے تو اس کے لیے یہ تھا کہ جو کاروباری حضرات کے ذہن میں خاص طور پر جو بڑے کاروباری ہیں ان کو اگر کسی طرح سے کسی پرابلم میں انوالک کیا جائے کسی کیس میں لائے جائے تو اس کے لیے کاروباری طبقے کا یہ تھا میں بھی ٹکے چیمبر کا پریزیڈنٹ رہا ہوں کراچی چیمبر نے لاہور چیمبر نے راولپنڈی چیمبر نے فیصل آباد چیمبر نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ جو ہمارے بڑے کاروباری ہیں ان کو تھریڈ کیا جاتا ہے نیپ کے افسران کی طرف سے مختلف قسم کی کیس بنا کر مختلف قسم کی چیزوں میں انڈائریکٹلی دائریکٹلی انوالک کر کے تو اس پر پرامنسٹر صاحب نے خصوصی طور پر یہ اس بات کو اس طریقے سے لیا کہ کیوں نہ ہم اپنے کاروباری کو جیسے وہ ہمیشہ ایز آف بزنس کی بات کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہتری کی بات ہے لیکن اگین بینگ اپارلیمنٹیرین مائے سجیشن کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اپنے پارلیمنٹ کے تھوڑھ لیا جائے امینڈمنٹ کیا جائے تو دیکھتے ہیں